ناظرین آداب آئی اینڈی ٹوڈے ہیدرباد کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات اور پولیس کو احتجاجی طلبہ کو منتشر کرنے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا طلبہ اور ان کے والدین امتیانی انتائج میں خامیوں کے لیے بورڈ آف انٹیمیڈیٹ کو عزیزاروں کو زمدہ ٹھہراتے ہیں اور قاتل عزیزاروں کی برترفی کا مطالبہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جوابی پرچوں کی غیرمیاری اور ناخذ جانچ کی وجہ سے اب تک سترہ طلبہ خودکشی کر چکے ہیں ان کی مانگ تھی کہ بورڈ جوابی پرچوں کی دوبارہ جانچ مفت کرے اور طلبہ کے ساتھ انصاف کیا جائے بورڈ پر طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کرنے کا بھی الزام آئیت کیا گیا اور کہا کہ ریاست میں ایسی صورتیال کبھی بھی نہیں ہوئی طلبہ یونین نے کہا کہ انصاف کے حصول تک اور ذمہ داروں کی برترفی تک احتجاج جاری رہے گا بلکہ اس میں مزید شدت پردہ کر دی جائے گی سیٹی پولیس نے کانگریس کے دو سابق ارکان اسمبلی ریونس ریڈی اور سمپس کمار کے بشمول سیکروں کارکونوں کو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ پر پرشور احتجاجی دھرنا دینے پر گرفتار کر لیا انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں خانیوں اور کوتائیوں کے خلاف آج نامپلی پر دھرنا کا دن تھا کانگریس کے سینئر خیادین کے اس میں شامل ہو جانے کے بعد حالات اور بھی خراب ہو گئے دوسری طرف بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کا سٹاف ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہا ہے طلبہ سے معافی مانگنے کے بجائے وہ اپنے موقع پر اٹل ہے جو دیگر خائدین گرفتار کیے گئے ان میں ریاستی یوت کانگریس کے صدر انیل کمار یادو بھی شامل تھے پولیس نے طلبہ اور ان کے والدین کے علاوہ میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ بھی زیادتی کی اور ان کے ساتھ دھکم پیل کی طلبہ اور والدین کو جانواروں کی طرح پولیس کی گاڑیوں میں بھرا جا رہا تھا بیشتر گرفتار شدگان کو گوشت آمال سٹیڈیم منتخل کیا گیا جبکہ کئی احتجاجیوں کو بیگم بزار پولیسٹیشن لے جا گیا طلبہ کی مختلف ان کی نمائندوں نے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے غر ذمہ دارانہ رویے پر شیف میسٹر کی خاموشی پر بھی سوال اٹھائیں کانگریس کے سابق رکھنے سمبلید کومیٹریڈی ونکیٹریڈی نے انٹرمیڈیٹ نتیاج میں خامیوں کے لیے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کو ذمہ دارانہ رویے اور وزیر تعلیم جگدی شڑی سے مصطفی ہو جانے کا مطالبہ کیا نلگنڈا میں ایک پریس کانفنس میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بورڈ نے غیر ذمہ داری کی حد کر دی ہے جو طلبہ سال اول کے امتیانات میں نواز فیصد نشانات حاصل کی ہیں انہیں سال دوم میں سیفر دے دیا گیا کئی طلبہ نے امتیانات میں شرکت کی لیکن انہیں غیر حضر بتایا گیا انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت طلبہ کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے اگر کوئی حکومت صحیح دھنگ سے کہ امتیانات نہیں کروا سکتی تو اسے اختیار میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے وزیر تعلیم جدیش ریڈی ذمہ داری نہیں لیتے تو چیپ نشل شندش شکرہوں کو چاہیے کہ انہیں کابینہ سے برطرف کر دے کومیٹ ریڈی ونکیٹ ریڈی نے کہا کہ ٹی آر ایس کو استدار سمالے چار ماہ کا عرصہ ہو گیا لیکن ریاست میں نرز ونرز نام جیسی کوئی چیز نہیں ہے طلبہ کسان، سرکاری ملازمین، اساتذہ سب پریشان ہیں اور ٹی آر ایس حکومت سے نالان ہیں کانگریس کے نو منتقب رکن خانوں ساس کانسل ٹی جیون ریڈی نے آج ایوان کی رکرت کا حلپ لے لیا نیچ سر دنشین کانسل این ویدیا ساگر نے اپنے چیمبر میں انہیں حلپ دلایا یاد رہے کہ جیون ریڈی گوشتہ ماہ گریجوٹ حلقے سے کانسل کے لیے منتقب ہوئے ہیں ریاستی خانوں ساس کانسل کے نو منتقب رکن ٹی جیون ریڈی نے کانگریس پارٹی کو چھوڑنے والے تمام مرکان اسمبلی سے کہا کہ وہ پہلے اپنی نشیوشنوں سے مصطفی ہو جائیں اور ٹی ایر ایس کے ٹکٹ پر منتقب ہو کر دکھائیں گاندی بہن میں ان کے عزاز میں منقض ہے ایک سہنیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جیون ریڈی نے کہا کہ ایک پارٹی کے ٹکٹ پر منتقب ہو کر دوسری جماعت میں شامل ہو جانا موقع پرستے کی بدترین مثال ہے یہ اپنی پارٹی اور رائے دیندوں کے ساتھ دھوکے کے مترازیب بھی ہے انہوں نے کہا کہ اقلاق وقت دار سے گرے ہوئے لوگ ہی ایسا کام کر سکتے ہیں سزد تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کیپٹن نترکمہ ریڈی نے کہا کہ جیون ریڈی ایک اسمبلی سے چناؤں یقینن ہار گئے لیکن کانسل کے انتخابات میں انہیں بیالیس اسمبلی الکھوں کے عوام نے منتقب کیا ہے جنرل سیکرٹری اے اے ای سی سی آر سی کنٹییا خائدہ پوشن ملو بھٹی وکرامہ کا ارکان اسمبلی ڈی سریدر بابو اور جے پرکش رڈی نے بھی تقریب سے خطاب کیا دونوں شہروں ہیدر آباد اسکندر آباد میں پینے کے پانے کی کوئی خلط نہیں ہے اور جن چار زخیر آپ سے شہریوں کو پانی سربراہ کیا جاتا ہے وہاں دسمبر تک کا پانی محفوظ ہے ہیدر آباد میٹروپولٹین وارٹر سیوری ایچ بورٹ کے اضرائے کے مطابق موسم گرمہ میں شدت کے سبب شہریوں میں یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ اس مرتبہ سربراہی آب میں کمی ہوگی وارٹر آباسٹی جانب سے ہر دن عثمان ساگر، ہیمایش ساگر، ناگا جنا ساگر اور ایلیم پلی سے چار سو ستر ملین گیلنٹ پانی سربراہ کیا جا رہا ہے وارٹر ٹینگروں کے ذریعے پانی کی سربراہی کا عمل بھی جاری ہے پہلے ہی سے ساتھ فلنگ اسٹیشن موجود ہے لیکن ان میں مزید تیرہ فلنگ اسٹیشن کا اضافہ کیا گیا نایف صدر جمہوریہ ایم مینکین ایڈو نے سماجی کارکن اور فلم ڈائریکٹر آنند کو سال دوہزار منیس کا ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر نیشنل ایوارڈ ملنے پر مبارک بات دی چھوٹی اور دستاویزی فلمیں بنانے والے آنند کی نسل پرستی کے خلاف بنی ایک فلم رینبو کافی ہٹ ہوئی ہے جو کہ امریکہ میں ہندوستانیوں کے خلاف امتیازی سلوک کے باقیات پر مبنی ہے چیپیسے کے چندر شکروں نے بھی حالی میں آنند کی شتائش کی جو اب تک ریاست میں سو سے زائد ہیل کیمپ بنقید کر چکے ہیں ریاست میں کل سے شروع ہونے والے آنلائن پب جی ٹورنیمنٹ کو رکنے کا مطالبہ کرتے ہوئے شہر کے نوجوانوں کے ایک اندین پروگیسیو یوت لیگ نیبر کرائم اسٹیشن سے رجوع ہوئی ہے اور باختہ طور پر شکایت دش کروائی شکایت میں بتا گیا کہ آنلائن سولو پب جی ٹورنیمنٹ کے نام پر نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان مقابلوں میں شرکت کے لیے تیس روپے داخلے کی فیض رکھی گئی ہے کیونکہ پی ٹی ایم کے ذریعے وصول کی جا رہی ہے یوت لیگ نے پولیس سے فوری مداخلت کرنے کی خواہش کی ہے کراڈے کے ایشیای اور آلمی مقابلوں میں شرکت اور ہندوستان کی نماندگی کرنے والی سیدہ فلک آج چوبیس سال کی ہو گئی انہوں نے آج پرانے شہر کے کنگس کالنی میں واقعہ اسلا ہائی سکول کے بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارا واضح رہے کہ سیدہ فلک آلمی مقابلوں میں حصہ لینے والی تیلیں گانا کی بلکہ ملک کی پہلی اور واحد خاتون کھلانی ہیں ملک کے سابق صدر لیکٹر اے پی جبدالکلام سے متاثر ہو کر طلبہ نے لیڈ انڈیا پروگرام شروع کیا ہے جس کے تحت تو سکولوں اور کالیجوں میں جا کر وہاں صاف صفائی برخی کی بچت اور پانی کے تحفظ جیسے اہم عمر کے بارے میں شعور کی بیداری کی مہم چلا رہے ہیں اس پروگرام سے وابستہ کھمم اور کتگڑم کے مختلف سکولوں اور کالیجوں کے تقریباً سو سے زیاد طلبہ نے آج راج بھون میں گورنر ای ایسن نرسمن سے ملاقات کی انڈین ریڈ کراس سوسیڈی کے اے پی چپٹر نے اس ملاقات کا احتمام کیا تھا گورنر نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ اے پی جے عبدالکلام کی سادگی سے گزاری زندگی سے سبق حاصل کرے اور پورے تلنگانہ میں تبدیلیاں لانے کے کاس کے لیے جڑ جائیں انہوں نے رجرکاری ماہولیات کے تحفظ جتیموں اور محمر افراد کی دل جوئی کی تلخیم کی انہوں نے کہا کہ سگریٹ نوشی اور شراب نوشی جیسی لانت سے سماج کو پارک کرنے طلبہ ایک زبردست مہم شروع کر سکتے ہیں گوپیچند بیڈمنٹن اکیڈیمی کے پی گوپیچند نے جو لیڈ انڈیا دوہزار پروگرام کے محرک ہیں گورنر سے ان کی حصلہ افضاء ریمارکس پر تظہر تشکر کیا ریاستی حکومت نے انٹرمیڈیٹ کے نتائج میں خانیوں کی تحقیقات کے لیے ایک تین رکنیٹ کمیڈی تشکیل دی ہے اور اسے اندرون تین دین اپنی ریپولٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے سیکریٹی تعلیم ڈاکٹر جنال دنڈی کی طرف سے جاری کردہ ایک جی او کے مطابق مینیزنگ ڈائریکٹر تلہنگانہ اسٹیٹ ٹیکنالوجی سرویس جی ٹی ونکٹا شہراؤ کمیڈی کے صدر نشین ہوں گے جبکہ ارکان میں بیٹس پلانی کے پروفیسر اے واسون اور آئی ایٹی ہیدراباد کے پروفیسر نشات ڈانگری شامل ہیں جی جمسی کے کاپرا سرکل میں فوٹ پاسوں پر خیر مجاز خبزوں اور غیر خانونوں دور پر فلیکسی بورٹس لگانے والوں کے خلاف زبردست کاروائی کی گئی ویجلنس کے عدداروں نے بیس سے زائد برکروں اور دو جی بی سی کی مدد سے رادہ ٹاکیس سے تروڑ پڑ کی کاروائی شروع کی جس کے دوران باویس فاس فوٹ ڈبوں اور پانچ شاپوں کو برخاص کیا گیا پینچس فلیکسی بورٹ کو کھڑ کر پھیک دیا گیا نو دکانات کو جو رائشی عمارتوں میں بینا اجازت کے کھولے گئے تھے مہربند کر دیا گیا ہاؤزنگ بورٹ کالرنی میں زیر تعمیر ایک غیر مجھا شادی خانے کو بھی منظم کیا گیا انٹی کریسن کے حکام نے ایک سب ریجسٹر ایل ایسپین آرین کے دفتر اور گھر پر بیک وقت دھاوے کیے اور غیر محصوب دولت کا پتہ چلایا ان کے پاس سے بارہ لاکھ روپے نقص رقم اور ساڑھ سترہ تولے تلائی زیورات بھی ضب کیے گئے مزید تحقیقات جاری ہیں کیسرا کے رامپلی میں ایک انوہا کارٹ نے مخالی سم سے آنے والی ایک بائیک کو ٹکڑ دے دی اس کے نتیجے میں بائیک پر سوار ایک شخص برسر موقع ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا شخص زخمی ہو گیا پولیس مصروف تحقیقات ہے باپو کارٹ لنگر ہاؤز میں ایک خاتون کے انتیم سسکار کے موقع پر جھڑپ میں اس کا شہر اور ایک ہومگارٹ زخمی ہو گیا واقعات کے مطابق چوبیس سالہ کارٹی کا ریڈی کی ہفتے کے دن خودکشی کے سبب موت ہو گئی تھی اور اس کی آنکھ روز سمات کے وقت اس کا شہر رامکشنا ریڈی اپنے ارکان خاندان کے ساتھ آدم کا اس سے برام ہو کر کارٹی کا ریڈی کے ستاروں نے اس کی جم کر پٹائی کر دی لاتھیوں اور رادوں کا کھل کر استعمال کیا گیا اطلاع ملنے پر پولیس لنگر ہاؤز مخام واقعہ پر پہنچی جس پر فریقین نے پولیس پر ہی سنگباری شروع کر دی ایک ہومگارٹ محمد آمیر شدید طور پر زخمی ہو گیا پولیس اس سلسلے میں ایک مخدمہ دچ کرتے ہوئے ترقیقات شروع کر چکی ہے حیدر آباد کے ساتھ میں نظام میر عثمان علی خان کے پوترے پرنس مخفہ مجاہ نے آج مکہ مجید کا معنی کیا بعد اعظہ انہوں نے مسجد کے آہاتے میں عاصف جاہی سلاتین کی خبور پر فاتحہ خانی کی انہوں نے مکہ مجید کی تذیلی ناؤں اور چھت سے پانی ٹپکنے کی شکایت دور کرنے حکومت کے اخدامات کی شتائش کی اس مقے پر آرکیلوجی ڈپارٹمنٹ کے عددار بھی موجود تھے سپریٹنڈنٹ مکہ مجید عبدالخدی صدیقی نے مخفہ مجاہ کا خیر مقدم کیا اور معنی کروایا ساؤزون کی ٹاسک فورس پولیس نے فتح دروازہ کی ایک جیولیری شاپ کے مالک محمد عزر کے پاس سے گیارہ کلو چاندی کے زیورات چھین لینے والی ایک نورپنی ٹولی کو گرفتار کر لیا ہے ان میں ایک کم عمر لڑکا بھی شامل ہے جو ڈکیتی کی ساری واردات کے پیچھے کار فرما تھا کمیٹر پولیس انجانی کمار نے میڈیا کو بتایا کہ عزر کی دکان پر کام کرنے والے اس کم عمر لڑکے کو عزر سے مخاسمت ہو گئی تھی چنانچہ اس نے حاضی پورے کے محمد نظام الدین کو جو بیرزگار تھا اور پریشان تھا لگیتی کے لیے اکسایا چنانچہ نظام الدین نے اپنے دیگر ساتھیوں کو جو مجرمانہ ریکارٹ کے حامل تھے اپنے منصوبے سواقف کرواتے انہیں بھی شامل کر لیا سترہ اپل کو رات بارہ بجے جب عزر اپنی دکان بند کر کے اپنے ساتھی ساتھ بائیک پر واپس ہو رہا تھا نظام اور اس کے آٹھ ساتھیوں نے جگنات سوامی مندر کے پاس روک کر بیک شین لیا جس میں گیارہ کیلو چاندی کے زیورات تھے عزر کی شکایت پر پولیش حالی منڈا نے مخدمات داش کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا اور بلاخر ان تمام کو پکڑنے میں کامیابی حاصل کی دیگر مزمین کے نام محمد عاصف، شیخ خالد، محمد جاوید خان، محمد امجد، محمد مکرم، محمد سلیم اور سید جیرانی بتایا جاتے ہیں سوزنگی پولیس ٹاسپورس نے چندلانگوٹا پولیس کی مدد سے نخبزنی کی وارداتوں میں ملویس اکتیوی سالہ نوجوان سید وصیم کو گرفتار کر لیا جو کہ وٹے پلی فلکنما کا رہنے والا ہے کمیٹن پولیس انجانی کمان نے میڈیا کو بتایا کہ موزم کی خبزے سے نو تولے تلائیو دیورات برامت کیے گئے یہاں یہ بات خابل دکھر ہے کہ ایک عرصے سے ہماری ٹاسپورس نخبزنی جیسی شوٹی شوٹی وارداتوں کو حل کر رہی ہے اور اس کے کارنامے روزانہ میڈیا میں آنے لگے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لانہ در اور جرائم سے نمٹنے والی پولیس کیا کام کر رہی ہے ٹاسپورس کے خیام کا مقصد غیر خانونی سرگرمیوں اور غیر سماجی آناسے پر نظر رکھنے اور شاہ پر ماننے کے لیے کیا گیا تھا شہر کے کئی علاقوں میں آج شام پھر تیز ہواوں کے ساتھ زبردست بارش نے دو افراد کی جان لے لی ہے ان میں کمسن لڑکا بھی شامل ہے الپی سیڈیم میں فلڈ لائٹ کا ٹاور گننے سے ایک شخص برسے رہ موقع ہلاک ہو گیا جبکہ وہاں پار کیوی کئی گاڑیاں تباہ ہو گئی کمیٹ نے جیس ایم سی دانا کی شور فوری مقام حادثہ پر پہنچ گئے اور بجلنس اسکارٹ کو طلب کرتے ہوئے رہات اور بچوں کا کام شروع کروایا ساترکارٹ پولسیشن کے حدود میں واقعہ شنگرنگر میں ایک مکان کے پینٹھوس کی ٹینٹ اڑی جانے کی وجہ سے نونیت راج نامی پانچ سالہ لڑکا ہلاک ہو گیا بتا جاتا کہ تھیز ہواوں کے سبب یہ ٹین اڑھ کر بچے کے چھاتی پر گری پڑی جن علاقوں میں بارش ہونے کی اطلاق ملی ہیں ان میں مہیدی پڑنم نامپلی فتح مدان اور مضافاتی علاقے الوال خطوب اللہ پور اور ملکاج گری شامل ہیں اسی دوران ریاستی وزر سپورٹ سری نواز گورن نے بھی کیل ہسپیٹ نامپلی میں لالبادر سٹیڈم کے حادثے میں زخمی افراد کی مزاج پرسی کی اور ڈاکٹروں سے کہا کہ ان کا بہتر سے بہتر علاج کیا جائے انہوں نے حادثے کے بارے میں معلومات بھی حاصل کی سلطان شاہی کرکٹ کلب نے شاک مادان خان ڈے اینڈ نائٹ کرکٹ ٹورنیمنٹ جیت لیا فائنال مقابلے کے مقابلے کے مقابلے پر رکن سنبھلی ممتاز احمد خان اور ایمیل سی ریاض الحسن آفندی نے جیتنے والی ٹیم کو ٹروفی پیش کی اس مقابلے پر کارپیٹر محمد سویل خادری صحابہ کارپیٹر محسین بلالہ میڈیا کے نمائندے اکبر شریف باخری جعفر صدیقی صحیح سراج کے علاوہ حافظ مظفر حسین خان اور مباشر فائنال میچس کا نظارہ کرنے والوں میں شامل تھے حیدرباد کے پرانے شہر کے علاقے طالعہ کٹا میں واقعے معصوم نونہالوں کی دینی تعلیم و تربیت کا اہم مرکز مدرسہ اسلامیہ کاشیف العلوم میں سالانہ جلسے تقسیم اسنادات و انعامات کا احتمام کیا گیا جس میں شہر حیدرباد کے ممتاز اور شہرت یافتہ علماء دین نے شرکت کی نگرانی کے فرائض استاد الاساتذہ الحاج حافظ زوریت احمد انساری نے فرمائی اس جلسے میں مہمان خصوصی کے طور پر مولانا مفتی اکرام الدین مولانا ریحان انساری الحاج حبیب خان ڈاکٹر خالد وغیرہ کے ساتھ ساتھ کئی دیگر علماءوں نے شرکت کی مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے نازم مدرسہ اسلامیہ کاشف العلوم مفتی عبدالسلام انساری نے نظامت کے فرائض انجان دیئے اور آخر میں سبی کا شکریہ بھی ادا کیا ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز اگر آپ ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹیکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجئے ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفیس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیاریٹی کے ساتھ دستیاب ہیں گزیشتہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیسائیٹ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائنیٹ فور نائن سیون ون فائیو نائن فائی فور ٹاپ ہمارے ملک بھارت کے پارلیمانی انتخابات کے تیسرے حصے میں کل پولنگ تیہ کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی پی ایم موڈی چوتھے حصے کی انتخابی مہیم کی جانب دور لگاتے ہوئے ابھی بی جے پی حکومت والی ہی ریاست مہاراشتر کے دنڈوری کی ایک جنسبہ کو مخاطب کرتے ہوئے حکومت کے وکاس کے مددے کو سمجھانے کی کوششیں کی اور انڈیئے میں موجود سبھی سیاسی پارٹیوں پر ایک طرح سے غیر محسوس طریقے سے انگلی اٹھائی کہ ملک میں صرف ایک ہی جماعت کے ہاتھوں میں حکومت اچھی لگتی ہے راجدانی دلی کے چاندنی چوک سے بی جے پی پارٹی نے ہر شوردن کو اپنے امیدوار کے طور پر میدان میں اتارا ہے جنہوں نے اپنا پرچے نامزدگی داخل کر دیا اور اس سے پہلے انہوں نے ایک روڈ شو بھی کیا جبکہ دوسری طرف کانگریس پارٹی نے دلی کے اپنے کچھ امیدواروں کے اکلیس جاری کی ہے چھے امیدواروں میں سابقہ ہیٹرک سی ایم شیلہ دکشٹ کو نورتیس ڈلی سے ٹکٹ دیا گیا ہے بی جے پی حکومت کے اپنی میاد میں سب سے بڑا سکانڈل مانے جانے والے رافل ڈیل کے معاملے میں حکومت کے سپریم کورٹ کے دیئے گئے فیصلے پر انگلی اٹھانے کے بعد راہل گاندھی پر عدالت کی تحقیر کا الزام لگا اور ان سے جواب طلب کیا گیا تھا لہٰذا آج انہوں نے اپنا جواب داخل کرتے میں بتایا کہ انہیں اپنے اس بیان پر افسوس ہے بھارت کے تیسرے حصے کے انتخابات کی تیاریاں ابھی مکمل کر لی گئی ہیں اس میں تیرہ ریاستیں اور دو صدر راج والی ریاستوں کے ایک سو سولہ پارلیمانی حلقوں میں کل ووٹر ڈال دیے جائیں گے جس میں شامل ہیں چھتیس گھڑ کی سات لوگ سبا سیٹیں اوڑیسا کی چھے بیہار کی پانچ ویسٹ بینگال کی پانچ آسام کی چار گوہا کی دو گجرات کی چھے بیس کرلا کی بیس مہارسٹرہ کی چودہ کرنٹکہ کی بھی چودہ اتر پردیش کی دس جمہو کشمیر کی ایک دادرہ نگر حویلی اور دمنندیو کی ایک ایک لوگ سبا سیٹیں اس حصے میں بی جے پی کے متنازعہ صدر احمد شاہ صدر کانگریز راہول گاندی ملائم سنگھ یادو فلمی اداکارہ جیہ پردہ اور ابی جیت مکرجی سمید کئی آلہ لیڈرز کے خسمت کا فیصلہ متوقع ہے اوڑیسا اسمبلی کے تیسرے حصے کے انتخابات میں بیالی سیٹوں کے لیے بھی کل پولنگ تیئے کر دی گئی ہے بھارت کے پروسی ملک سری لنکا میں ہوئے سلسلے وار بم دھماکوں میں مرنے والوں کی تعداد اب بڑھ کر دو سو نووت تک جا پہنچی ہے جس میں پانچ بھارتیوں سمیت تین تیس بیرونی افراد بھی شامل ہیں اس سلسلے میں ابھی تک چوبیس مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور ایک خصوصی جانچ کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے بھارت کے صدر جمہوریہ نائب صدر اور وزیراعظم سمیت دنیا بھر کے کئی ممالک کے صدور نے اس واقعے کی زبردست مذہبت کی ہے بیون پولیٹکس ڈیبیٹنگ آن نیو سیکیورٹی مینیفیسٹو کے تحت بھارت کی اوئی ارف نے ایک بیٹھک رکھی جس میں شامل ہوتے ہوئے سابقہ مرکزی وزیر پی چیدم برم نے خاص طور پر بھارت پاک رشتوں کو معمول پر لانے کے لیے زور دیا اور کہا کہ یہ کام وہی اچھی طرح سے کر سکتا ہے جو اپنے گھرلو رشتے اچھے نبائے ہو جبکہ ہمارے ملک میں بہت پہلے سے یہ جملہ ماحول میں گونج رہا ہے کہ ہم اپنے دوست بدل سکتے ہیں لیکن پڑوسیوں کو نہیں بدل سکتے اور یہ حقیقت بھی ہے اور موجودہ حکومت کے پانچ سال نے تو سبھی نے دیکھی لیے ہیں کہ یہ حکومت کیسی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا غازی کیڈنی سنٹر اینڈ ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا چالیس سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھئے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک فیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے فنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ایل مین روڈ اپوزٹ بکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا ہیدرباد سیل ڈبل نائن ڈبل سکس نائن تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نائن تری نائن ون تری ٹو سکس ٹو سکس ون اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں